بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں علال خانوں دو بڑی اہم خبریں ہیں لیکن سچ پوچھیں تو میرے لیے یہ دونوں خبریں دل کو ہلا دینی والی خبریں ہیں ایک خبر ہے انکر عمران ریاض کے بارے میں اور دوسری خبر ہے انکر عمران ریاض کے وکیل ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب کے بارے میں ازر صدیق صاحب بہت تگڑے اور پائے کے وکیل ہیں پاکستان کے اور انکر عمران ریاض پائے کے تگڑے صحفی ہیں پاکستان کے اور دونوں کے متعلق بہت ہی افسردہ اور دل کو دکھی کرنے والی جو خبریں آئی ہیں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذرا سنتے جائیں آج عمران ریاض کے کیس کی ہیرنگ تھی دوبارہ لاہور آئی کورٹ میں وکیل پیش ہوئے لیکن نظام کچھ الٹا ہی چل پڑا بجائے جو جج صاحب پچھلی مرتبہ جب عمران ریاض خان کے والد صاحب رسٹم پر آکے انہوں نے بات کی تھی کہ خدارہ یا میرا بیٹا واپس کر دو یا پھر انہیں مار دو تاکہ ہمیں کم از کم صبر آ جائے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے اچھا بھی ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے تاکہ ہمیں کم از کم صبر تو آ جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جج صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے ان کے آنکھیں نم ہو گئی تھی وہی جائج صاحب آج الٹا وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے یہ نہ سنائیں میں کسی سے نہیں ڈرتا آپ اپنی وقالت نہ چمکائیں کیونکہ وکیلوں نے کہا سر اب یہ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے ستائیس دن ہو گئے ایک بندے کو نہ پیش کیا جا رہا ہے نہ کوئی بتا رہا ہے نہ کوئی اس کی نور دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے کہاں پر ہے تو اس کے اوپر جائج صاحب الٹا برم ہوئے اور کیس کو دس دنوں کے لیے کر دیا یہ کم از کم تو مجھ سے تو یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے کہ انہوں نے دس دنوں کے لیے کیس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جی عمران ریاض صاحب کے والد صاحب کو جو کمیٹی بنائی ہے اس کے سامنے پیش کریں کیونکہ جو کل پرسوں شوشہ چھوڑا گیا تھا جی ہم انہیں تلاش کریں گے اور اس کے لیے ابھی ایک گرینڈ سرچ اپریشن شروع کیا جائے گا پھر شوشہ چھوڑا گیا جی ابھی وہ ویگو ڈالوں سب کی تلاشی ہوگی اور ان کے نمبر ٹریس کیے جائیں گے پورے ویگو ڈالوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے ویگو ڈالے ہیں آج عدالت میں کیا ایکسکیوز دیا گیا جی وہ مجرموں کے چہرے ہی سامنے نہیں آئے جو ساتھ لے کر گئے تھے تو اس لیے ابھی وزیر داخلہ کے ساتھ کمیٹی بیٹھی ہے اور اس کے اندر کچھ ہو رہی ہیں چیزیں تو اس میں اس کے والد صاحب کو پیش کیا جائے گا اور ساتھ ان کو مذاقرات میں بٹھایا جائے گا جو اپ ڈیٹ ہوگی ان کو بتایا جائے گا لیکن کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں کوئی ادارہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے بی بی سی کے اندر آرٹیکل شپا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں ایک پائے کا صحافی دن دہارے غیب ہو جاتا ہے پولیس کی کسٹڈی سے اور وہ خود ایک کالی ویگو ڈالوں میں بندے آتے ہیں اس کو جیل سے چھوڑا جاتا ہے عمران ریاض کو پیچھے سے دروازہ بند کیا کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں اور پچھ ستائیس دنوں بعد بھی کسی کو کوئی پتا نہیں کہ عمران ریاض کہاں ہے اور اسی طرح اسی کے وکیل بھی ہیں عزر صدیق صاحب انہیں نے جو آج باتیں کی تو وہ بڑی دل کو ہلا دینے والی باتیں تھیں انہوں نے کہا جی جو اسٹم ملک کے اندر مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ شاید آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس سے کوئی بڑی بات کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے جس کا انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ میری ابھی فیملی کو میں شفٹ کر رہا ہوں پاکستان کو چھوڑ رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا میں ادھر رہوں گا لیکن میں اپنی فیملی کو شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا تو پاکستان میں ہیں لیکن جہاں تک جو مجھے نظر آ رہے ہیں جو مجھے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میری اولاد کا فیوچر پاکستان کے اندر نہیں ہے ان کا فیوچر مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا تو اس لئے میں اپنی فیملی کو شفٹ کر رہا ہوں اور ان کا پریشر بھی ہے کہ جی ہم یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں پائے کے وکیل ہیں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے عمران خان کے عمران ریاض کے بڑے بڑے صافیوں کے تگڑے بندوں کے وہ کیس لیتے ہیں اور تگڑے ایک وکیل ہیں اور ان کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے لیکن وہ یہاں تک مجبور ہو گئے ہیں اس ریجیم چینج آپریشن کی جو کیا کہتے ہیں کہ ٹرائل کے اندر کہ ہر بندہ یہاں سے تنگ افتاب اقبال صاحب وہ آل ریڈی صرف بس انہوں نے بات گول مول کے جواب دیا ہے کہ جی میں نہیں چھوڑ رہا یہ وہ لیکن کہانی اصل یہی ہے کہ وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے گردی گہرہ تنگ کیا جا رہے ہیں میاں ندیم افضل چاند ان کے والد صاحب کو اٹھایا گیا چھاسی بیاسی سال کی ان کی عمر پی ٹی آئی کے ازر کی ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا چھاسی سال عمر جب رولہ پڑا کہ کس حد تک آپ نے گرنا ہے یہ کیوں کر رہے ہو تو تب جا کے ان وہ واپس چھوڑا گیا اگر اسی طرح سب مل کر آواز اٹھائیں عمران ریاض کے لیے تو کیوں نہیں واپس ہو سکتا عمران ریاض لیکن جب کرنا نہیں ہے جب طاقت کا نشہ ختم ہوگا جب اپنی مرضی ہوگی تو واپس کریں گے کیونکہ ابھی تو کچلنے کا ٹائم ہے ہم نے کچلنا ہے جب تک ہم چاہیں کیونکہ اس کی آواز ہے اگر ان دنوں میں اس کی آواز کھولی تو وہ تو ہمارا تیا کانتیا کر جے گا وہ تو اسی آواز ہے کہ ان کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں پھر ان کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ اس کو آواز کو دبا سکیں اس لیے اس کو دبانا مقصود ہے پتہ نہیں کس حال میں زندہ بھی ہے نہیں ہے کہاں سے برامت کریں گے جب جائیں گے اغوانستان سے برامت کریں گے پاکستان سے کریں گے یہ تو ابھی تک کہانی ہے لیکن یہ دونوں بہت افسوسنا خبر ہیں کہ دونوں تگڑے وہ ایک بندہ ملنے ہی رہا ستا ہے اس دن سے اور دوسرا وہ پاکستان چھوڑنے کو تیار ہوگیا اس سے برے حالات ہمارے اور ملک میں کیا ہو سکتا ہے اب تک لیتنے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم